السلام علیکم and welcome back to our YouTube channel اس سے پہلے دو ویڈیوز میں جو ہم نے اردو میں بنائی تھی اس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں language اور اس کے بعد English, alphabet, letters, word sentence اور پھر subject, object اور subject اور predicate کے بارے میں بات کی تھی پھر ہم نے kinds of sentence کے بارے میں بات کی تھی آج ہم phrase اور class کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ white board پر لکھ کے ہوئے ان دو جملوں کو غور سے پھڑیں اور پھر آپ ان دو جملوں میں جس part کو میں underline کر رہا ہوں اس پر غور کریں اس پر اور اس پر پھر آپ اس جملے کے اس حصے پر غور کریں تو آپ کو ان میں کچھ qualities مشترکہ بھی نظر آئیں گی یعنی ایک جیسی بھی نظر آئیں گی اور کچھ qualities جو ان میں ہیں وہ ایک دونوں میں different ہوں گی اچھا جو پہلا part ہے Alice is a doctor اس کی qualities کیا ہے نمبر ایک یہ ایک لبز نہیں ہے بلکہ الفاظ کا ایک group ہے یعنی it's a group of words دوسری quality اس میں یہ ہے کہ یہ جملے کا حصہ ہے پورا جملہ نہیں ہے so it is part of the sentence تیسری quality Alice is a doctor میں یہ ہے کہ اگر ہم اس جملے سے صرف یہ والا حصہ لے لیں اور باقی کا حصہ ہم ہٹائیں پھر بھی اس کا پورا پورا مطلب ہوگا یہی تین qualities اس میں بھی ہے بلکہ ایک quality اور بھی ہے کہ اس part میں Alice is a doctor اس میں ایک subject ہے اور اس کا اپنا ایک verb ہے اب اسی جملے کے دوسرے part پر آتے ہیں اس جملے میں دیکھیں ایک subject ہے her brother اور اس کا ایک verb ہے is یہ بھی الفاظ کا ایک group ہے اور یہ بھی sentence کا حصہ ہے پورا sentence نہیں ہے ایسا الفاظ کا ایک group جو جملے کا حصہ ہو جس کا اپنا subject اور verb ہو اور جس کا پورا پورا مطلب ہو class کہلاتا ہے so یہ جو دو ہیں یہ ایک sentence کے دو classes ہیں اب یہاں آئیے a very beautiful new watch یہ کیا ہے اب آئیے اس کی qualities کے بارے میں بات کرتے ہیں number one it's a group of words دوسری بار یعنی پہلی بار it's a group of words یعنی یہ ایک لبز نہیں ہے بلکہ one two three four five الفاظ کا ایک group ہے دوسری بار یہ part of the sentence ہے یعنی پورا sentence نہیں ہے sentence کا حصہ ہے یہ دونوں qualities تو اس میں بھی تھی تیسری quality جو اس میں نہیں ہے اور اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اپنا subject اور اپنا verb نہیں ہے اور ایک quality اور ہے جو اس میں تھی اس میں نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مطلب تو اس کا ہے یہ مطلب تو رکھتا ہے لیکن پورا مطلب نہیں رکھتا یعنی اس میں جو دو parts تھے اس کا پورا پورا مطلب تھا یہاں پہ دیکھیں it's a group of words it is part of the sentence it has sense but it doesn't have complete sense ایسا group of words جو part of the sentence ہو جس کا مطلب ہو لیکن پورا پورا مطلب نہ ہو وہ phrase کہلاتا تو یہ ہمارے پاس phrase ہو گیا اچھا اب phrase اور class کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں یعنی noun phrase adjective phrase adverb phrase اسی طرح noun class adjective class adverb class لیکن اس کے بارے میں بات ہم اس ویڈیو میں نہیں کریں گے چونکہ ہم اپنی اگلی ویڈیو parts of speech پر بنائیں گے تو جس جس part of speech کے بارے میں ہم بات کریں گے چونکہ اس part of speech کے جملے میں functions کے بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ آپ تب ہی سمجھیں گے کہ noun class کیا ہوتا ہے جب آپ کو noun کے functions کا پتہ ہو adjective class کیا ہوتا ہے adjective class آپ کو تب ہی اچھی طرح سے سمجھ بائے گا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک adjective کا function کیا ہوتا ہے تو جو class اور friends کے مختلف قسمیں ہیں اس کے بارے میں بات ہم اسی part of speech میں کریں گے جس کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے ایک بات اور جو یہاں بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں class اور sentence میں کیا فرق ہوتا ہے ایک sentence جو ہے وہ ہمیشہ capital letter سے شروع ہوگی اور full stop sign of exclamation اور sign of interrogation پر ختم ہوگی class کے لیے یہ ضروری نہیں ہے آپ پہلی class کو دیکھئے تو وہ capital letter سے شروع تو ہوئی ہے لیکن اس کا end full stop sign of exclamation اور question mark پر نہیں ہے دوسرے class کو دیکھیں تو اس کا end جو ہے وہ تو full stop پہ ہوا ہے لیکن وہ start capital letter سے نہیں ہوا ہے دوسری بات ایک sentence میں کئی classes ہو سکتے ہیں لیکن ایک class میں کئی sentences نہیں ہو سکتے آئیے اب class کی پوری تعریف کرتے ہیں a class is a group of words that is part of a sentence has its own subject and a verb and has complete sense یعنی class الفاظ کا ایک group ہوتا ہے جو جملے کا حصہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک subject اور verb ہوتا ہے اور جو پورا پورا مطلب رکھتا ہے now phrase a phrase is a group of words that is part of the sentence has sense but not complete sense it doesn't have its own subject and a verb یعنی phrase جو ہے یہ الفاظ کا ایک group ہوگا جملے کا حصہ ہوگا شروع میں بھی آسکتا ہے آخر میں بھی آسکتا ہے الفاظ کا ایک group ہوگا جملے کا حصہ ہوگا اس کا مطلب ہوگا لیکن پورا پورا مطلب نہیں ہوگا کیونکہ اب اس کا اپنا کوئی subject اور verb نہیں ہوگا ومات ہوگا وگا مینی گر See you next time.